اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنا mid term اور final term exam slate پہ کیسے add کرنا ہے تو چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا slate open کرنا ہے اس subject پہ جانا ہے جس subject آپ نے mid or final exam یہاں پہ add کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے turn editing on کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک announcement سب سے پہلے create کرنی ہے آپ ایڈ این ایکٹیوٹی پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ فارم پہ کلک کریں گے اور ایڈ کر دیں گے یہاں پہ آپ لکھ دیں گے کہ فائنل ایکزیم اور یہاں پہ اس کا ڈیٹ ٹائم یہ سب پجا مینشن کر کے یہاں پہ ڈسپلے پہ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو سیو اینڈ ڈسپلے کر دیں گے تو سب سے پہلا کام آپ نے کر لیا ہے اب آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ وہ فائنل ایکزیم ڈیٹ ٹائم یہاں پہ دے رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ آپ کے جو میڈ ہوگا یا فائنل ایکزیم آپ نے جو پرپیر کرنا ہے سٹوڈنٹس کے لیے اس کے دو پورشنز ہوں گے ایم سی کیوز اور ثریٹیکل کوسٹنز تو آپ کیا کریں گے ایڈ ایکٹیوٹی پہ کلک کر کے سب سے پہلے کوئیس پہ کلک کریں گے اور ایڈ پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے فائنل ایکزیم پارٹ ہن کیونکہ ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ابھی آپ ایک موک ایکزیم پرپیر کریں گے تاکہ سٹوڈنٹس کو بھی تھوڑا گائیڈ ہو جائے کہ انہوں نے یہ کیسے اپنا میٹ کا اور فائنل ایکزیم ٹیمٹ کرنا ہے تو ابھی ہم یہ ایک موک ایکزیم کے طور پہ یہاں پہ پرپیر کر رہے ہیں اس کے بعد ڈسکرپشن پہ آپ جو بھی لکھنا چاہے ڈسکرپشن پہ ہم دیکھتے تھے اس کے بعد ٹوٹل ٹائم ہم کہہ دیتے تھے ٹوٹل ٹوٹی منٹس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ڈسپلی پہ کلک کریں گے پھر ہم ٹائمنگ اس کی سیٹ کریں گے نیبل کریں گے بارہ تاریخ کو ہم نے کوئیز رینج کیا ہے اس کے بعد کوئیز سٹارٹ ہوگا نو بجے اور اب لیٹس پوز کہ ہم کوئیز کی ٹائم لیمٹ رکھتے ہیں ٹین منٹس تو یہاں پہ ہم اس کو سیٹنگ سی حساب سے کر دیں گے نو بج کے دس منٹ پہ آپ کا کوئیز اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد گریٹ شو مور پہ آپ اگر کلک کریں تو ہم نے کچھ نہیں چاہیے اس کے بعد لے آؤٹ میں شو مور یہاں پہ آپ نے اس کو سکوینشل ہی رکھنا ہے فری نہیں کرنا سکوینشل پہ رہے گا اس کے بعد قویسٹن بیہیوئرز میں جائیں تو شفل ویڈ قویسٹن یس یہ آپ نے لادمی اس کو یس رکھنا ہے اگر پہلے سے یس ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیو اینڈ ڈسپلی پہ کلک کرنا ہے اچھا اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہم نے جس طرح لاس ویڈیو میں کیا تھا کہ آپ نے ایم سی کیوز بنانے ہیں مختلف ٹاپکس کے اور وہ یہاں پہ آپ کے کوسٹن بینک میں ایڈ کرنے ہیں تو ابھی یہ کچھ ایم سی کیوز ہیں گریمر کے اور سنٹس کوریکشن کے تو آپ نے ایک تو دھیان رکھنا ہے کہ فارمیٹ آپ کا یہی رہے فارمیٹ آپ نے سب سے پہلے آپ کا سوال اس کے بعد اس کی ایم سی کیوز اور پھر آنسر تو اس کو آپ نے فائل سی ویس میں جا کے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایکسٹی فائل میں سیف کر رہا ہے لیکن انکوڈنگ میں آپ نے دیکھنا ہے یو ٹی ایٹ فارمیٹ میں سیف کرنی ہے آپ نے اسی طرح آپ دوسری فائل بھی اوپن کریں گے سیف کریں گے یو ٹی ایٹ میں اچھا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دو فائل ہم نے بنائی مئی ہے یہ دو فائلیں اس لئے بنائی ہیں کہ لٹس پوز کہ ابھی ہم نے یہاں پہ اس کو گرامور اور سنٹینس کمپلیٹیشن کا نام دیا گیا ہے تو آپ یہ سپوز کرنے کے چپٹر ون اور چپٹر ٹو ہیں اسی طرح آپ نے پورشن بنائی مئے ہیں کہ اس پورشن میں سے اتنے ایم سی کیوز ہم سلیکٹ کریں گے اس لئے ہم نے یہ الہد الہد دمنا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹنگز میں جانا اور یہاں پہ کٹیگریز سلیکٹ کریں گے آپ سیٹنگ پہ کلک کریں گے اور نیچے یہاں پہ آ رہا ہوگا کٹیگریز اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی کٹیگری نہیں ہوئی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے گرامور گرامور اس کے بعد ایڈ کٹیگری یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ایک ایڈ ہو گیا اس کے بعد آپ یہ جو دوسرا نئے تھا سنٹینس کوریکشن کا تھا تو اب یہاں پہ ہم سنٹینس کوریکشن شورٹ فارم میں لکھ رہا ہوں سلٹ سی سنٹینس کوریکشن ایڈ کٹیگری اب اس کی جگہ آپ یہاں گرامور کی جگہ چیپٹر ون سنٹینس کوریکشن کی جگہ چیپٹر ٹو اس طرح کر کے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ایم سی کیوز تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے گرامور پہ کلک کرنا ہے اس میں ایمپورٹ پہ جائیں گے آئیکن فارمیٹ اور یہاں پہ اب آپ نے چیوز فائل کرنی ہے اب چیوز فائل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے گوگل ڈرائیب اوپن کرنی ہے یہاں پہ آپ ایک بنا لیتے ہیں نیو پولڈر فائنل ایکزیم ون اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ وہ فائل اپنی اپلوڈ کر دینی ہے یہ دو فائل اس کے بعد آپ دوبارہ سلیٹ اوپن کریں گے اور یہاں پہ چیوز فائل پہ کلک کریں گے آپ کسے کہہ رہا ہے کہ گوگل ڈرائیب پہ آپ کے وہ لاغن کرے گا آپ نے لاغن ٹو یور اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اور اپنے جی میل سے لاغن ہو جانا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فائنل ایکزیم پورشن اوپن کیا ہوئے تو گرامر پہ کلک کریں گے اور سلیکٹ اس فائل کر دیں تو اس کے بعد امپورٹ پہ کلک کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ایم سی کیوز یہاں پہ ایڈ ہو چکے ہیں آپ کانٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے ایم سی کیوز ایڈ ہو گئے ہیں اب کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کٹیگریز میں جانا ہے آپ دیکھیں گرامر میں وہ تین ایم سی کیلز شو کر رہے ہیں اسی طرح آپ سنٹینس کمپلیٹیشن پہ کلک کرنا ہے ایمپورٹ پہ کلک کرنا ہے آئیکن فارمیٹ چوز فائل اور پار ون میں سنٹینس کمپلیٹیشن select this فائل تو ایمپورٹ کر دیتے ہیں اور کانٹینیو آپ میں واپس جانا ہے فائنل اگزیم پارٹ ون موک پہ یہاں پہ ایڈیٹ کلک کرنا شفل آپ نے لاتنی کی رکھنا ہے اس کے بعد ایڈ اسی طرح اگر دوسرے پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک اور سوال شو کر رہے اب یہ کیونکہ تین ایم سی ایم سی ایم سی ایم سی ایم سی اور ہر سٹوڈنٹ کو ڈیفرنٹ ایم سی کیوز اس طرح آئیں گے تو جتنے زیادہ ایم سی کیوز آپ کریٹ کریں گے اتنا شفل زیادہ ہوں گے اور سٹوڈنٹ کے پاس سیم آنے کی چانسز کم ہوگے اب ہم نے یہ گریمر سے سی کیے تھے اب ہم کیا کریں گے head پہ کلک کریں گے ایک ایم سی کیوز یہاں سے اٹھائیں تو add random question پہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر ہم preview پہ جائیں تو یہ دیکھیں اسی طرح اٹھا گیا ہر دفعہ وہ change کر رہا یہ دیکھیں کیونکہ وہ random اٹھا رہا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد save پہ کلک کرنا اور اب اگر آپ جائیں دوبارہ سبجیکٹ پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے بعد final exam announcement آ رہی ہے اس کے بعد final exam part one mock exam اگر آپ اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں وہ آرہ preview quiz پہ جاتے ہیں start attempt پہ کلک کر ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے کتنا time log کیا تھا 10 finish attempt اس کے بعد submit all finish تو اس نے آپ کو preview دے دیا کہ آپ ncqs ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس subject پہ جانا ہے اب part one exam complete ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے short question or theoretical question or numerical وہ part two ہے آپ final exam کا وہ آپ نے کیسے add an activity پہ click کریں اس کے بعد آپ نے assignment پہ click کرنا assignment add یہاں پہ آپ لکھیں گے final exam part 2 اس کے بعد کیونکہ یہ ہم ابھی practice کے لئے کر رہے ہیں تو mock exam یہاں پہ اسی طرح again date total time اور جو آپ بھی یہاں پہ information share کرنا چاہئے وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے file select کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ یہ دیکھیں exam 2 کے نام سے final exam part 2 کے نام سے یہاں پہ پہ questions پڑھیں میں select file کر لینی ہے یہ اب یہاں پہ آگئی ہے اس کے بعد آپ نے جس دن آپ کا یہ میڈیا فائنل exam ہے اس کی date select کرنی ہے time select کرنی ہے ایس پہ مصی پہ 10 پہ ختم ہوتا ہے تو آپ 15 پہ یہ start کرتے ہیں اور یہ آپ کا چلتا ہے 11 منتے تک تو اس کے بعد file submission یہ آپ نے ایک چیز زیادی دہن میں رکھنی ہے que file submission آپ maximum رکھنی ہے limit آپ 2 mb کی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس options آرہی ہیں یہ آپ نے ساری رہنے دینی ہے اوکے رکھنی ہے کہ student چاہے word کی file میں چاہے PDF کی file میں چاہے jpg file میں upload